برائے خوشنودی شہزادی جناب شہربانوں باواز بلند نعرہ صلوات برائے خوشنودی سرکار سید شہدہ امام حسین علیہ السلام نعرہ صلوات خوض باللہ الصمیل علی العظیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول حسقلین محبوب رب المغربین والمشقین جد الحسن والحسین سیدنا مولانا بالقاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَاِ اللَّا لِعَابِدُونَ صلوات بھی مزرگان ملت وَعَاشِقْانِ اِمَامِ چَحَرُمْ علیہ السلام میں نے آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے لازوال بے مثال بے نظیر آئے مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دینے کے شرف حاصل کیا خالقِ کائنات قرآنِ مجید میں اشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے اس اعلان سے یہ معلوم ہوا کہ انسان اور جنات دونوں پر اللہ کی عبادت ہے اگر دونوں کے لیے عبادت نہ ہوتی تو اللہ کبھی قرآن میں اشاد نہ فرماتا کہ جن اور انس کو ہم نے نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اور جنات کی مقصد زندگی مقصد قلقت صرف اور صرف عبادت تو چونکہ یہاں پر بظاہر سامنے انسان ہی انسان ہیں اور انسانوں کے درمیان خانہِ خدا میں مسجد میں ایسے کی مائفل ہے کہ جس کا لقب زین العابدین ہے جس کا لقب سید الساجدین ہے یہ مسجد میں مائفل عبادت خانہ میں مائفل اور پھر ایسے امام کی کہ جو سید الساجدین بھی ہو زین العابدین بھی ہو اتنے سجدے کیے اتنے سجدے کیے کہ سید الساجدین کہلائے اتنی عبادتیں کی کہ زین العابدین کہلائے تو آئیے پوچھا جائے خاندانِ رسالت اور خاندانِ امامت سے کہ کیا چوتھے امام ہی زین العابدین ہیں ان سے پہلے ان کے بابا زین العابدین نہیں اور ان سے پہلے ان کے بڑے بھائی امام حسن کیا زین العابدین نہیں ان کے بابا مولا علی کیا زین العابدین نہیں تو جواب ملے گا کہ نہیں جس طرح کلونا محمد ہیں اس طرح کلونا زین العابدین ہیں جس طرح کلونا محمد ہیں اس طرح کلونا سید الساجدین ہیں مگر ہر امام نے اپنے دور میں اس چیز پر زیادہ تنبی کی تبلیغ کی زور ڈالا کہ جس زمانے میں امام نے دیکھا اپنے زمانوں میں کہ کس چیز کی زیادہ ظہورت جیسے مولا کائنات کے لیے شجاعت جنگے سقاوت امام حسن کا دسترخان تو کیا امام حسن سقی تھے امام حسین سقی نہیں تھے امام حسین کے لیے صبر کی پہچان سب سے بڑی ہے خداِ صبر کہلاتے ہیں تو کیا امام حسن سابر نہ تھے یا مولا کائنات سابر نہ تھے اسی طرح چوتھے امام زین العابدین تھے جس طرح پاچھوے امام باخر العلوم کہلائے علم کو نشر کرنے والا علم کو پھیلانے والا علم کے پردے چاک کردینے والا تو کیا ماز اللہ چوتھے امام سے لے کے امام اول تک عالم نہ تھے کساب عالم تھے کل ملا کے یہ عزیزوں کہ جس زمانے میں جو امام آیا یا یوں کہوں کہ امام وقت بنا اور اس نے حالات دیکھے اس طرح اس کی تبلیغ کی مولا علی سقاوت سے پہچانے گئے شجاعت سے پہچانے گئے علم سے پہچانے گئے امام حسن کا دسترخان سقاوت حلم امام حسین کا سبر علم چوتھے امام کی عبادت سجدہ علم پاچھوے امام کا علم چھٹے امام صادقِ آلِ محمد کہلاتے ہیں تو کیا ماز اللہ اور ان سے پہلے جو ان کے جد گزرے ہیں کیا وہ صادق نہیں تھے یا آلِ محمد نہیں تھے کہا نہیں سب تھے صادقِ آلِ محمد اس لیے امام کہلاتے ہیں امامِ ششم کہ ان کے زمانے میں جھوٹے زیادہ تھے اور انہوں نے سچ پر زیادہ کام کیا زیادہ تبلیغ کی اس لیے صادقِ آلِ محمد لقب پڑا آلِ محمد کے گھر آنے کا صادق جبکہ اس کے گھر کے نوکر تک صادق تھے آلِ محمد کی شان صادق ہونا نہیں ہے توجہ چاہاں ہوں دیکھیں جو جائے لوگ بھی میرے سامنے ہیں وہ موتبر ہیں وہ میرے لیے میرے سر کا تاج ہیں اس لیے کہ میں نے کبھی یہ نہیں سیکھا کہ مجمع کو دیکھ کے محفل و مجلس پڑھی جائے ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ کس کی محفل پڑھی جائے کس کی مجلس پڑھی جائے اور اس کو سننے کون شہزادی آتی ہیں اس کو خیال میں رکھا جائے سلاوات بھیجے محمد و آلِ محمد میری نالج میں میری نالج میں اندر سے زیادہ باہر لوگ ہیں مجھے نام بھی معلوم ہیں اور صورت بھی جانتا ہوں پہچانتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں پہچانا صورت سے جاتا ہے جانا نام سے جاتا ہے جو لوگ باہر ہیں میں ان کے نام سے بھی واقف ہوں صورت سے بھی مگر ابھی تک میں نے مائیک پہ نہیں کہا کہ اندر تشریف لے آئیے میں کیوں کہوں بھئی مجھے کیا غرض ان کو غرض ہے تو اندر آئیں سلاوات بھیجے محمد و آلِ محمد ایک اس سے بہتر نہ آرے سلاوات بھیجے محمد و آل اور بانیانِ محفل کو غرض ہوں تو وہ اندر بھیجے میار جرولی صاحب یہ تقریر مجھ سے اس لیے نہیں کرواتے ہیں کہ میں اچھی تقریر کرتا ہوں میار جرولی صاحب مجھے جو تقریر کے لیے بلاتے ہیں بلکل یہ کام ہے میرا کہ میں اتنی دیر کرتا ہوں تقریر کہ جتی دیر سامعین اور شوارہ جمع ہو جائیں اور جب جمع ہو جاتے ہیں میری تقریر کا کام ختم ہو جاتا ہے بلکل میرا کام اس تقریر میں ایسے ہوتا ہے ہر سال جیسے مائک والا مائک لگا کے مائک کو چک کرتا ہے مائک والا مائک لگا کے مائک کو چک کرتا ہے ہلو ٹیسٹنگ ہلو اور جب مائک صحیح ہو جاتا ہے تو فنکشن شروع ہو جاتا ہے یہ آج کی سالانہ میری تقریر اس لیے نہیں ہے کہ میں خطیب ہوں یا اچھا ذاکر ہوں یہ صرف اس لیے ہے کہ مجمع کو جمع کرنا ہے اور یہ بھی کام میری قسمت میں ہے یہ بھی میرا نصیب ہے یہ بھی میرا نصیب ہے کہ شوارہ کے لیے مجمع جمع کرنا یا شوارہ کا انتظار کرنا دو ہی باتیں ہیں ایک امام عیسیٰ بھی گزرا ہے کہ جس کے نام پر غدیر میں جمع کیا گیا ایک امام عیسیٰ بھی پردے میں ہے جس کا انتظار کیا جا رہا سلاوات بھیجے محمد و آل محمد تو چونکہ ہمارا خون ہمارا نصب ہمارا حسب آل محمد کے خاندان سے رشتہ رکھتا ہے اور سگا رشتہ ہے سید ہوں مرزا نہیں سید ہوں خیر سید نہیں اور ہر شیعہ پر واجب ہے کہ معصوم کی عظمت کو جانے اور اگر سید ہو کے معصوم کو نہ جانے تو پھر کیسی اولاد ایک سلاوات بھیجے محمد و آل محمد ایک اور ایک اور اس سے بہتر نارے سلاوات بھیجے محمد ایک نارے حیدر تو عزیزوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے چھٹے امام صادق آل محمد ہے ساتھویں امام امام موسیٰ قاظم قاظم یعنی غصے کو پی جانے والا لوگ ترجمہ کرتے ہیں قاظم کا مگر یہ ترجمہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اپنا اپنا عقیدہ ہے اپنی اپنی فکر ہے اپنا اپنا مزاج ہے جہاں لوگوں کی سمجھ میں آج تک علی کی ولایت نہ آئی ہم جیسے ذاکر کی سمجھ میں امام کے لیے غصہ نہیں آسکتا کیونکہ شریعت محمدی میں غصہ حرام جو چیز حرام ہوتی ہے وہ امام تک آئی نہیں سکتی مگر لوگوں نے ترجمہ کیا ہے قاظم کا مطلب غصے کو پی جانے والا نہیں ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے تھا جلال کو برداشت کرنے والا جلال آتا ہے جلال حرام نہیں ہے غصہ حرام ہے شریعت میں دیکھئے میں کم پڑھا لکھا ہوں مگر اگدم جاہل بھی نہیں ہوں میار جرولی سے تو پڑھا لکھا ہوں اگر وہ شیر کہہ سکتے ہیں اتنا علم ہے انہیں تو پھر ہم نصر میں بھی بول سکتے ہیں اتنا علم ہے مجھے تاریخ بتاتی ہے کہ شریعت محمدی میں غصہ حرام تو غصے کو پی جانے والا اس کا مطلب غصہ آتا تھا تب ہی تو پیا جاتا تھا میں کچھ کہہ رہا ہوں بڑی قیمتی بات ہے کم لوگوں میں مگر جاندار تقریر کرنا چاہتا ہوں مرضی آپ کی ہے کہ غصے کو پی جانے والا عابض جرولی کون شربت پی جانے والا زہر بارہ بنکیوی کون چائے پی جانے والا زاہد کازمی صاحب ایسا ناظم تھنڈا پانی سردی میں بھی پی جانے والا عجیب بات ہے یہ تعریفیں ہیں ارے امام کے لیے یہ کہنا غصے کو پی جانے والا سمجھ میں نہیں آتا اس کے معنی ماذ اللہ ماذ اللہ خاکم بدہن نقل کفر کفر نباشد امام کو غصہ آتا تھا تب ہی تو پی جاتے تھے نہیں جلال آتا تھا غیض آتا تھا اب ایک جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ خانہ خدا میں مسجد میں کہہ رہا ہوں چوتھے امام کی محفل میں اگر کوئی دلیل اس کی کاٹ لے آئے ممبر پر بیٹھنا چھوڑ دوں گا حضرت عباس کو جو مولوی غیر معصوم مانتا ہے معصوم فیرس میں نہیں رکھتا ہے ایسے مولا عباس کو بھی غصہ نہیں آتا تھا تو جب علی کے بیٹے کو غصہ نہ آئے کہ جس کو ملہ غیر معصوم مانے تو جو ساتھوہ امام باب الحوائج ہو غصہ کیا غصہ صلاوات بھیجے محمد و آل محمد غصہ نہیں آتا دیکھیں میں امام پر ہوں چونکہ امام کی محفل ہے اور جس طرح سے امام باڑوں کا رشتہ سگا امام سے ہے امام باڑا مسجد بھی امام سے جدہ نہیں ہے نہ رسالت سے نہ امامت سے وہ چاہے مسجد ہے نووی ہو چاہے مسجد ہے امامیاں مسجد ہو اس کا بھی نام امامیاں مسجد ہے شاید تو مسجد کا نام بھی امامیاں ہے جشن بھی امامیاں ہے سننے والے بھی امامی ہیں پڑھنے والا بھی امامی ہے صلاوات بھیجے محمد و آل محمد اور یہ ساتھوے امام پر میں ٹھہرا کیوں اس کا ایک رات سن لیجئے ہر سال کی طرح امسال بھی اپنی شان و شوقت کے ساتھ مخصوص انداز میں نظامت کے فرائض زاہد قازمی صاحب اگر یہ نازم قازمی نہ ہوتا تو میں اتنی دیر ساتھوے امام پر نہ ٹکتا چونکہ ان کے جد کا تذکرہ ہے ویسے جشن امامت ہے یعنی امام چاروں کا ذکر کسی بھی امام کا ذکر کیا جائے کلوں نہ محمد ہے اب منزل کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ غصہ امام کو آئی ہی نہیں سکتا اور اگر کوئی کہے آپ تو ہنیں بارہ امام کے ماننے والے آپ تو دفاع کریں گے امام کا نہیں یہ کام امام کا نہیں ہے کہ امام کو غصہ نہ آئے پھر جملہ دے رہا ہوں یہ کام امام کا نہیں ہے کہ امام کو غصہ نہ آئے یہ کام خدا کا ہے کہ غصے کو امام تک آنے نہ دے اسی طرح جس طرح پنجے تک نجاست نہ آنے دے رس نہ آنے دے یہ ڈوٹی اس کی ہے کیونکہ اس نے معصوم کو معصوم بنایا ہے اس نے معصوم کو معصوم بنایا ہے تو جب اس نے معصوم کو معصوم بنایا ہے تو معصوم کی تمام صفت میں ایک پہلی صفت یہ ہے کہ معصوم کو غصہ نہیں آتا تو ساتھویں امام خیر قازم اب آٹھویں امام رضا تو کیا اور امام ان سے پہلے جو امام سات امام گزرے ہیں جد والد دادا پردادا تو کیا وہ رضا نہیں تھے سب رضا تھے نوے امام تقی تقوی اختیار کرنے والا عجیب بات ہے نبی کی حدیث ہے یا علی حبو کا تقوی علی کی محبت سے مومن متقی ہو سکتا ہے نوے امام تو تقی ہے اور کیا ان کے جد یا ان کے بابا یا ان کے دادا یا ان کے پردادا تقی نہیں تھے سب تقی تھے کلوں نہ محمد دسوے امام نقی تو کیا اور نقی نہیں تھے سب نقی تھے ہر زمانے کے امام نے جس ٹاپک پہ کام کیا جس پہ زیادہ زور دیا اس حساب سے القاب بنتے چلے گئے القاب جمع ہیں لقب کی لقب کہتے ہیں اسم صفتی کو اسم صفتی کہتے ہیں اس نام کو کہ جو اس میں موجود ہو مثلا آج زاہد صاحب کے نام نام لے لیے زاہد صاحب کوئی بات نہیں لوگ سمجھ جائیں گے موصوب زاہد قازمی صاحب کہتے ہیں لوگ سمجھ جائیں گے یہی قائد جشن کا نازم تب بھی لوگ سمجھ جائیں گے یہی نازم سے کوئی بھٹکے گا نہیں کیوں؟ کیونکہ نظامت کرنے کے لیے نام بھی چھپا ہے بلائے بھی گئے ہیں بغیر بلائے کا نہیں آئے بغیر بلائے نہیں آئے کیونکہ ہم لوگ مولا علی کے چاہنے والے ہیں اب کوئی ہم سے یہ نہ پوچھے کہ علی کی ماں کعبے کے پاس جب آئیں تو کیوں آئیں جب علی والے محفلوں میں بغیر بلائے نہیں جاتے شوارہ محفلوں میں بغیر بلائے نہیں جاتے تو علی کی ماں کعبے میں بغیر بلائے گئے سلاوات بھیجے محمد اور سب بلائی نہیں گئیں بلکہ عظمت کے ساتھ بلائی گئیں اور بلانے سے پہلے اللہ نے کسی کو باہر بھی بھیجا بی بی اتنی محترم ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ باہر نکالا حدب کا مقام ہے معصوم کی ماں ہیں خود معصومہ ہیں باہر نکالا نہیں باہر جانے کو کہا اگر نہ جاتی تو نکالی جاتی اللہ نے کیا کہا مریم ولادت کا وقت نزدیک ہے ایسی حالت میں بیت المقدس سے باہر جاؤ مریم چلی گئی کیوں بھیجا گیا کہ اس لیے کہ عیسیٰ کی ولادت کا وقت نزدیک تھا فاطمہ بنتی اصد کو بلایا کیوں گیا کہ آلی کی ولادت کا وقت نزدیک تھا بی بیاں دو بی بیاں دو دو بچوں کی ولادت کا وقت نزدیک عیسیٰ کا وقت آ جائے ولادت کا تو ماں سے کہا جائے باہر جاؤ علی کی ولادت کا وقت آئے تو ماں سے کہا جائے کعبے میں آو صلاوات بھیجیں محمد و آو اس سے بہتر نہ رہے صلاوات پیش کریں محمد و آو کعبے میں آو اور جب بلائی گئیں تو آئیں اور پھر بیوی نے بھی عجب کام دکھایا آنے کے بعد دست دعا بلند کی چاروں طرف غور سے کعبے کو دیکھنے کے بعد حالانکہ اگر میں وہاں پر ہوتا اس زمانے میں تو میں کہتا شہزادی آپ تو عبد المطلب کی بہوں ہیں آپ تو عبد المطلب کی بہوں ہیں اور جناب عبد المطلب متولی رہ چکے ہیں خانہ کعبہ کے آپ کو رائٹ تھا اور اگر تعلیٰ بن تھا چابی نہیں بھی تھی تو تعلیٰ توڑ کے چلی جاتی کہا قانون ہاتھ میں نہیں لیتی علی کی ماں ہوں آنون ہاتھ میں نہیں لیتی تعلیٰ نہیں ٹوٹے گا اب جس نے بلائیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ در بنائے یا در کھولے در بنائے یا در کھولے اب حیدر کی ولادت تھی ماں نے دعا کی پروردگار میری مشکل کو مجھ پر آسان کر دے فوراں دیوار میں در بنا علی کی ماں کعبے میں گئے اب ایک سوال شوہرہ سے اور سمجھدار بزرگوں اور بچوں سے اور نوجوانوں سے اور تمام علی والوں سے کیونکہ اگر آپ سمجھدار نہ ہوتے تو علی سے علفت نہ ہوتی بے وقوف تو کائنات میں وہی ہے جو مولا کائنات کو نہ مانے سلوات بھیجے محمد و آل محمد بے وقوف کائنات کا سب سے بڑا وہی ہے جو مولا کائنات کو نہ مانے دو مرتبہ نام لے لیا عجیب بات ہے میار جرولی کا ممبر پر ذکر امام کے صدقے میں اگر دو مرتبہ نام لے لوں تو یہ ملتا ہے جب امام کا نام لوں گا تو کیا کیا ملے گا سلوات بھیجے محمد و آل محمد اپنے اپنے ایمان اپنے اپنے عقیدے کا سعودہ ہے خیر زیادہ ذہمت نہیں دینا ہے اگر میں دیر تک پڑھ جاؤں خدا نہ کرے ارادہ نہیں ہے ممبر سے جھوٹ نہیں بولتا کہ دیر تک پڑھ جاؤں تو مجھ سے کوئی نہ کہے کہ زیادہ دیر پڑھیں باہر سے اندر نہ آنے والوں سے کہیے گا کیونکہ یہ تقریر میری ایسی نہیں ہوتی کہ آدھے گھنٹے ہونا یا ایک گھنٹے ہونا ہے تقریر بسیئے کہ لوگ جمع ہو جائیں تاکہ شوارہ کی حسنہ افضائی ہو اور مومنی چند منٹ کی ذہمت ہے اب امام بارہ ہیں جس میں سے وہ امام جس کی یہ محفل ہے نام نامی علی بن الحسین علی کا بیٹا حسین کا بیٹا علی علی بن الحسین لقب سید الساجدین لقب زین العابدین لقب امام سجاد تو عرض یہ کر رہا تھا القاب جمع ہے لقب کی لقب کہتے ہیں صفتی نام کو جیسے مولا علی کا نام تھا علی لقب تھا مرتضی لقب تھا امیر المومنین لقب تھا غالب غل غالب لقب تھا سفدر لقب تھا حیدر لقب اس نام کو کہتے ہیں جو صفتی نام جیسے نازم مقاسدہ چاہے نام لے لیجئے چاہے منصب ان میں صلاحیت ہے اللہ نے دیئے نظامت کرنے کی زہر صاحب تشریف فرمائے انہوں کا ہاں دکھائی دے رہا ہے انہوں کا شاعر اہلِ بیت تو اگر صرف شاعر اہلِ بیت کہا تو جتنے ہوں گے سب آگے اگر اشارہ کر دیا تو صرف زہر صاحب تو شاعر اہلِ بیت کیا ہے شاعری بھی ایک صفت زاکرِ حسین صفتی نام ہے تو مولا علی کو حیدر کہا گیا تو حیدر اس طرح نہیں دیا گیا جس طرح آج لوگ محبت میں اپنے اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو الخاب باٹھتے ہیں اس طرح سے مولا کو الخاب نہیں ملے پہلے مولا نے کچھ کر دکھایا بعد میں لقب ملا پہلے علی نے کلہِ ازدر چیرا بعد میں ماں نے حیدر کہا پہلے مولا جنگ کے میدان میں پہنچے صفے چیر گئیں راستہ بن گیا لوگ بھاگنے لگے بعد میں رسول نے صفدر کہا صفوں کو چیرنے والا پہلے مولا نے آدم سے لے کے خاتم تک کی مشکل کشائی کی بعد میں مشکل کشا کہلائے تو اللہ نے یا نبی نے محبت میں یا عشق میں علی کو علقاب نہیں دیے بلکہ جو علی نے کیا اس پر نام بڑھتے چلے گئے کلائے ازدر چیرا حیدر کہلا اب یہی وجہ ہے کہ خیبر میں جب مرحب کا سامنا ہوا علی کا تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ میری ماں نے میرا نام علی رکھا ہے کیونکہ مولا تھے جب شاعر جھوٹ نہیں بولتے زاکر جھوٹ نہیں بولتا عالم جھوٹ نہیں بولتا شیعہ جھوٹ نہیں بولتا متقی پریزگار جھوٹ نہیں بولتا تو جو ابعام المتقین ہو وہاں تو جھوٹ حرام حرام میری ماں نے میرا نام علی رکھا نہیں کہا کیونکہ ماں نے نام علی رکھا ہی نہیں تھا تو علی یہ کہہ سکتے تھے میرے خدا نے میرا نام علی رکھا میری ماں نے مجھے حیدر کہا میرے بھائی نبی نے مجھے صفدر کہا نہیں کوئی نام نہیں کہا میری مانے میرا نام حیدر رکھا ہے ابھی اگر جو دو مصرہ ترہاں ہیں حاج کے جشن میں دو مصرہ ہیں تو شاعر بہت سے ایسے ہوں گے دونوں مصروں پہ کہہ کے آئے ہوں گے بہت سے ہوں گے کسی ایک کو چوائز کیا ہوگا مگر کاہے پہ کہہ کے لائے اس مصرے پر کہ جو مصرہ ترہاں کے نام سے پیش کیا گیا ہے شاعر ہے تو کہے گا اگر متاشاعر بھی ہے تو کسی سے کہلوا کے تو لائے گا مگر جب ترہی معفل ہے تو ترہاں میں پڑھا جائے گا وہ چاہے مختصر پڑھا جائے یا طویل بات میری سمجھئے گا یہاں شعرہ پہ نہیں بولنا ہوں جس کی مدہ کرتے ہیں اس پہ بولنا ہوں اب ترہاں پر پڑھا جائے گا تو ایک طریقہ ایک قائدہ ایک نیام ایک اصول اب کیا کہا میری ماں نے میرا نام ہے تو پہل علی نے نہیں کی تھی پہل کی سامنے والے نے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے مولا مسکرائے بھئی جو ترہاں دی گئی ہے اس میں جو قافیہ ہے آپ قافیہ تو بدل لیں گے ردیف نہیں بدل سکتے تو مولا علی ردیف کیسے بدل دیتے کچھ کہہ رہا ہوں مصرہ ادھر سے دیا گیا تضمیم علی نے لگائی سامنے نزاوہ ہوا اناللزی سمتنی امی مرحبا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے میرے مولا میں للکار کے فرمایا اناللزی سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے میرا نام حیدر سلاوات بھیجے محمد و عالم آئیے تشریف لائے مولا ایک باعوازِ ولن سلاوات بھیجے محمد و عالم میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے میں کہوں گا مولا آپ کے خدا نے علی کہا آپ نے ناز نہ کیا آپ کے بڑے بھائی نبی نے آپ کو سفدر کہا آپ نے ناز نہ کیا یہ ماں پہ ناز کیوں کیا کہ جانتے ہو جب جنگ کا میدان ہوتا ہے کوئی آستینے سوٹتا ہے کوئی لڑائی ہوتی ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا ہے لکھنوں میں میرے پاس چار بلڈنگیں ہیں ساتھ کاریں ہیں پانچ بائیکیں ہیں نہیں آدمی کہتا ہے تمہاری ماں نے اگر دودھ پلایا ہو تو آؤ سامنے جب بات مقابلے اور شجاعت کی آتی ہے تو ماں کا دودھ بیچ میں آتا ہے آئے آئے میں کچھ کہہ رہا ہوں جب بات علی کی ولایت کی آتی ہے تو میرے باپ کا خون میری ماں کا دودھ بیچ میں آتا ہے سلاوات بھیجے محمد و حالق جب بات جنگ کی آتی ہے یہ معفلیں یہ جنگ ہے کس سے جنگ ہے علی کے دشمنوں سے یہ چوتھے امام کا یہ جشن جنگ ہو رہی ہے خانہِ خدا میں جنگ ہے جو مقالف ہے عبادت کا وہ نہیں آئے گا کیونکہ عبادت خانہ مسجد ہے جس نے کبھی سجدہ نہ کیا ہو وہ سید و ساجدین کے جشن میں کیا آئے گا جو عبادت کے بارے میں جو عبادت کے بارے میں جملہ سمات فرمائیے جو عبادت کے بارے میں لکھت پڑھت میں یتنا نہ جانتا ہو کہ آئین سے عبادت ہے یا عالف سے ہے تو وہ عبادت کیا کرتا ہوگا تو وہ ذہن العابدین میں کیا آئے گا مگر جو آ گئے ہیں جو آنے والے ہیں جو اس تخریر سے لے کے مختہِ معفل تک کسی بھی ایک شاعر کو سن لیں گے ان کے لئے میں دعا کرتا ہوں پروردگار قیدی امام کی معفل ہے کبھی قیدی نہ بننے دینا بیمارِ کربلا کی معفل ہے کبھی بیماری نہ دینا امامِ معصوم کی معفل ہے گناہوں سے دور رکھنا عبادتوں سے نزدیک رکھا اگر آپ خلوصِ دل سے معفل سنیں اور پڑھیں اترانے کے لئے نہیں دکھاوے کے لئے نہیں تعریف کی لالچم نہیں حالانکہ انسان کی فطرت ہے ہر کام میں وہ چاہتا ہے کہ تعریف ہو مگر تعریف وہ تعریف ہے کہ جو حوصلہ افضائی تک ہو ایسی تعریف نہ ہو کہ آدمی کو مٹا دے جیسے آپ نے کہا آج کیا تقریر کر دی آبی صاحب آپ نے ایسی تقریر کبھی سنی نہیں تھی جب کوئی ایسی تعریف کرتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں پکا جھوٹا ہے جیسے آج آپ نے تقریر کر دی میار صاحب کیا ہم سمجھ گئے یا تو میار کو خوش کرنا چاہتا ہے یا ہمیں اگر یہ امام کو خوش کرنا چاہتا ہوتا تو پہلا جملہ یہ ہوتا کہ مولا آپ کی زبان میں تاثیر اور دیں پہلے دعا دی جاتی تھی پہلے کے بزرگ دعائیں دیتے تھے جیسے آج کل کوئی بچہ کسی بڑے کو سلام کرے وہ سلام کا جواب دے دیتا ہے یا کہہ دیتا ہے جیو پہلے کے بزرگ دو دعائیں دیتے تھے بلا فصل جیو سلامت رہو جیو کا مطلب زندہ رہو مرنا نہ جیسے جیو سم آگیا ہے جیو مگر پہلے کے بزرگ صرف جیو نہیں کہتے تھے کہتے تھے جیو سلامت رہو یعنی جیتے بھی رہو مگر سلامتی کے ساتھ اس کو کہتے ہیں دعا آج کل تو سب کچھ کام ادھورا ادھورا ہے ہم محفل میں آئے ہیں مگر صاحب جس کی محفل ہے اس کو دکھانے نہیں آئے ہیں جبکہ وہ دیکھ رہا ہے آئے آئے وہ دیکھ رہا ہے وہ صرف ہمارا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے وہ ہماری نگاہیں نہیں دیکھ رہا ہے سب سے پہلے وہ میری نیت دیکھ رہا ہے سلاوات بھیجے محمد و آل محمد ہم آئیں بانییں محفل کو خوش کرنے ہم آئیں اپنی خطابت دکھانے نہیں یہ قبولیت نہیں ہے ہم آئیں ہیں مدھ مولا کرنے اور یہ قسمت ہے کہ محفل ہم سے پڑھوائی جا رہی ہے احسان ہے پڑھوانے والے کا ہمارا احسان پڑھنے میں نہیں ہے پڑھوانے والے کا احسان ہے اس طرح اگر ہر عالم و ذاکر اپنی غلطی اور اپنی بات کو قبول کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے مگر صاحب میں سب سے بڑا علامہ چار کتابیں پڑھ کے قی کرنے لگے آئے 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 آئے� lugہ جب کسی شخص نے سوال کیا مولا آپ کو کوئی غم یا کوئی شکوہیا یا مانگا نہیں صلاوات بھیجے محمد و آل محمد تو عزیز آنِ گرامی صرف امام کی محفل ہے مولانا رزی صاحب پڑی لکھی شخصیت ان کے سامنے یوں بولنا مشکل ہے مگر چاہک کے بولنا ہوں کوئی ڈر نہیں کوئی جھجک نہیں کیوں ذکر امام کر رہا ہوں مدھا کر رہا ہوں مجھ سے قابل آدمی ہیں مجھ سے کیا مجھ سے جو قابل ہیں ان سے بھی قابل ہیں مگر فرش پڑھیں میں ممبر میں ہوں حالانکہ ہائے تخت چونکہ سیڈی بن رہی ہے تو صفائی دے دوں تاکہ بعد میں سننے والے یہ نہ کہیں کہ مولانا کو تمیز نہیں ہے محفل پڑھنے آگئے بیٹھے تخت پہ وہ کہہ رہتے ممبر مگر ہائے علی کا عشق علی کی محبت علی کا کرم علی کا صدقہ ممبر کب کس کو بنا دے یہ بننے والے کی قسمت ہے اس وقت ذکر سید و ساجدین کے صدقے میں یہی تخت ممبر ہے یہ بھی امام کا موجزہ ہے کہ کوئی تخت پہ بیٹھ کے امام سے سوال کر رہا تھا آج تخت ہی پر امام کا ذکر ہو رہا ہے سلاوات بھیجے محمد و آل محمد اور یہ تخت مدھے مولا کا ہے اب یہ تخت نہیں کہلائے گا یہ یوز کیا جا رہا ہے ممبر کی جنگہ بازی جنگہ ممبر کی جنگہ کرسی ہوتی ہے پوشش پڑھ جاتی ہے چومی جاتی ہے اگر کوئی بچہ اس کرسی میں پہل لگا دے تو بزرگ کیا کہے گا نہیں بیٹا اللہ اللہ توبہ کرو چومو کیوں چومو رہے ہو کرائے کی کرسی ہے پلاسٹک کی کرسی ہے کہا آپ کو معلوم نہیں اس پہ ذاکر بیٹھا اس پہ شائر بیٹھا اس پہ حدیثِ قصہ پڑھی گئی یہ اس وقت شبیعہ ممبر ہے تو پتہ چلا پلاسٹک کی کرسی ہو ذکر امام ہو جائے تو ممبر تخت ہو ذکر امام ہو جائے تو ممبر ممبر ہو ذکر امام ہو جائے تو ممبر ارے جس کی محفل ہے اسی نے ممبر کی معرفت کرائی جب تک امام ممبر پہ نہ گیا تو کیا فرمایا کہ یہ ممبر نہیں یہ لکڑی کے ٹکڑوں کا ایک امبار ہے بتا چلا جس پہ ذکر آل محمد نہ ہو وہ لکڑی کا امبار ہوتا ہے جس پر فضائل اہل پیت ہو وہی ممبر ہوتا سلاوات بھیجے محمد وال وہی ممبر ہوتا دار کا ممبر کبھی کسی نے سنا دیکھا کہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کس نے بنایا میسم اتمار نے کسی شاعر کا شعر ہے لا جواب شعر ہے شعر پسند ہے شعر یاد رہا نام بھول لاؤں غلط نام کوٹ نہیں کرتا بہتوں کو حوقہ ہوتا شعر سنانے کا بھی نام بھی بتانے کا پتہ چلا شعر کسی کا ہے نام کسی کا ہے ہمیں جو چیز نہیں معلوم ہے وہ مو سے کہو نا جتا معلوم ہے اتنا کہو شعر یاد ہے کہ دار کے نام سے ڈرتا ہے زمانہ لیکن دار کے نام سے ڈرتا ہے زمانہ لیکن دار کو میسم اتمار سے ڈل لگتا ہے تو دار کو ممبر بنانے والا میسم اتمار تھا تو عزیز آنِ گرامی بس جس امام کی مائفل ہے رضی صاحب کی موجودگی میں اگر اس امام کا تذکرہ نہ کیا تو ہو سکتا ہے بعد میں ٹھوک سکتے ہوں کہ تھوڑا پڑھ لو تب ممبر پہ بیٹھا کرو رہے جس کی مائفل تھی اس کے بارے میں تو بولو کوئی زاکر کسی بڑی شخصیت کا چالیسوہ پڑھتا ہے تو بیچ میں گائب دیتا ہے مرہوم ایسے تھے مرہوم ایسے تھے مرہوم کا اخلاق یہ تھا ہمیں جب چالیسووں میں مرہوم پر بولا جا سکتا ہے تو جس امام کی مائفل ہو اس پر کیوں نہ بولا جائے سلوات بھیجے محمد و آل محمد تو اب یہ امام کیسے تھے جس کی مائفل ہے امام سید و ساجدین تھے امام زین العابدین تھے علی امن الحسین تھے تیسرے امام کے بیٹے تھے پاچویں امام کے والد تھے امام حسن کے بھتیجے تھے اور دوہرہ رشتہ تھا امام حسن کا اس امام سے دوہرہ رشتہ سب بھتیجے نہیں تھے چوتھے امام بلکہ داماد بھی تھے داماد بھی تھے یہ علی کی عظمت ہے کہ نبی کا داماد بنا یہ چوتھے امام کی عظمت ہے کہ امام حسن کا داماد بنا سلوات بھیجے محمد و آل محمد نبی کے داماد کو علی کہتے ہیں امام حسن کے داماد کو علی بن الحسین کہتے ہیں میں کچھ کہ گیا نبی کے داماد کو علی کہتے ہیں امام حسن کے داماد کو علی بن الحسین یہ بھی باتیں پڑھنے والی ہیں باہری سے صحیح جو لوگ سن رہے ہیں مگر جب دامادی کا رشتہ میں نے بتایا تو سوچیں گے تو جو جلتے ہوں گے وہ سوچیں گے یہ کیسے پڑھ گیا ہے کئی لوگوں سے پوچھیں گے جب رضی بھائی سے پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ بھائی فاطمہ بنت حسن جن سے اغدھوا مولا سجاد کا اور خالی مولانا تو یہی کہہ کے گزر گئے کہ یہ داماد تھے اگر رضی عباس پڑھا ہوتا تو یہ بھی بتا کے جاتا کہ پانچویں امام امام حسن کے نوازے بھی تھے پانچویں امام کے نانا بھی تھے امام حسن دادا بھی تھے امام حسن سلوات بھیجے محمد و آل محمد اے بھائی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم دوازدہ امامی ہیں بارہ امام کو مانتے ہیں تو ماننے سے کیا ہوتا پہچانو بھی تو معرفت بھی تو حاصل کرو ابھی ہمیں رشتہ ہی نہیں معلوم تو فضیلتیں کیا معلوم ہوں گی جب رشتہ ہی نہیں معلوم تو فضیلتیں کیا معلوم ہوں گی اگر آج محفل کے بعد ہم سے کوئی شاعر یا نازم کہے کہ آپ جانتے ہیں اپنے کو پہچانتے ہیں آپ کون ہیں ارے آپ جرولی ہوں پھر کیا آپ پہچانیں ارے آپ تاہجر ولی صاحب کے بیٹے ہیں میں جانتا ہوں آپ کس خاندان سے ہیں تو پتا چلا تاہجر ولی کی اولاد کو عوام جانتی ہے کہ کس خاندان سے ہے امام زین العابدین کا دادا کون تھا بابا کون تھا سلاوات بھیجے محمد و عالم رشتے اہمیت رکھتے ہیں رشتے اہمیت رکھتے ہیں معیشر میں ایک رشتوں کے رشتے داروں کے حق کا بھی سوال ہوگا کوئی سوال سے اللہ بچنے نہیں دے گا یا ہم کسی کا کوئی حق ماننے کوئی مسجد بیج دیں کوئی زمین بیج دیں کوئی پلارڈ بیج دیں کچھ بھی کر لیں رشتے داروں کا بھی حق مگر وہاں سارا حساب و کتاب ہوگا اور اہلِ بائد کے سلسلے میں سیدوں سے بہت ٹائٹ ہو کے اللہ بات کرے گا سیدوں سے زیادہ حساب ہوگا اولاد بنایا تمہارے نصیب کو ہم نے اجاگر کیا فاطمی سید فاطمی بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا بنایا کسی کو رزوی بنایا کسی کو کازمی کے گھر پیدا کیا کسی کو موسوی بنایا کسی کو جعفری بنایا اور تمہیں سے نکلے عجیب بات ہے پھر ایک مثال دیتا چلوں نام دو رہا دوں لوگ حیاء دلانے پہ آئیں کہ آبیس صاحب ذرا آپ بات چیت ڈھنگ سے کیا کیجئے لینگویس سمالیے اس طرح بولا کیجئے اس طرح چلا کیجئے اس طرح بیٹھا کیجئے کیوں سمجھا رہے ہیں آپ کیا میرے عقل نہیں کہا نہیں عقل ہے مگر پھر بھی آپ بے وقوف ہیں آپ پر لوگ نگاہ رکھتے ہیں کہ آپ تاہر صاحب کے بیٹے ہیں اپنے باپ کا نام روشن کیجئے بیٹھئے ایسے چلیے ایسے کھائیے یہ روٹ پہ ہر چیز نہ کھائیے گھر میں کھائیے تو پتا چلا ایک ذاکر حسین کے بیٹے کو سلیقہ سکھانے عوام آتی ہے تاکہ بزرگوں کا نام نہ خراب ہو کل کو اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تم رضوی تھے کہ اپنے جد امام رضا کو پہچانے تم کازمی تھے کہ ساتھوے امام کو پہچانے سلاوات بہتے ہیں محمد وآل بس عزیزوں آخر میں صرف دو موجزے چوتھے امام کے اور زحمت تمام امام مسجد میں تشریف فرما آج کل کیا ہے ہم آئے رضی ابباس صاحب قبلہ تو بڑے سیدھے اور بڑے عالم آدمی بہت سے مولوی حضرات کو ہم نے دیکھا ہے مسجد کے پیش اماموں کو کہ صاحب کوئی مسئلہ کسی نمازی کو کئی مرتبہ بتا چکا ہے اکثر ہوتا یہ مشاہدہ ہے اور اس کے بعد پھر وہ مسئلہ اگر پوچھا جاتا ہے پیش امام سے تو اُلہج جاتا ہے کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں نہ جانے آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں یا سمجھ میں نہیں آتا مگر امام بتا رہا ہے تبلیغ کا انداز کیسا ہونا چاہیے الجھن نہ ہو ٹینشن نہ ہو بس زوانی نہ ہو اخلاق شامل ہو کس طرح تبلیغ کی امام نے مسجد میں ہے ایک شخص کو دیکھا غلط وضو کر رہا تھا امام چاہتے تو امام وقت تھے توجہ چاہ رہا ہوں سب پیش امام نہیں تھے آئے آئے امام وقت تھے معصوم امام تھے اللہ کے بنائے ہوئے حادی تھے چاہتے تو کان پکڑ کے یہ کہہ کے باہر کر دیتے مسجد کے کہ اتنے دن سے میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور تجھے تمیز نہیں کہ وضو کیسے ہوتا ہے مگر نہیں امام نے ایسا کچھ نہیں کیا کہا اے بھائی میرا وضو دیکھ لے یہ کون کہہ رہا ہے کوئی مولوی ہے نہیں کوئی حجت الاسلام ہے کہا نہیں ہے کہا کوئی ذاکر ہے کہا نہیں کوئی خطیب ہے کہا نہیں کوئی شاعر ہے کوئی مومن ہے کہا نہیں جس کی محبت سے مومن تیار ہوتا ہے وہ ہے کیا کہہ رہا ہے میرا وضو دیکھ لے ایک مرتبہ وہ غور سے امام کا وضو دیکھتا رہا ابھی امام کا وضو مکمل نہیں ہوا تھا کہ امام کا یہ جملہ اس کے اسٹرائک کرنے لگا کہ امام فرما رہا ہے میرا وضو دیکھ لے وہ سمجھ گیا کہاں میں کہاں امام کہا مولا آپ کا وضو میں کیا دیکھ رہوں میری کیا عقاد آپ تو دنیا کے وضو آپ کے گھر سے وضو چلا آپ کے گھر سے نماز پہچانی گئی آپ کے گھر سے شریعت چلی کہا یہی تو کہہ رہا ہوں میرا وضو دیکھ لے جیسے میں کہہ رہا ہوں جیسے امام نے وضو کیا پھر اس نے کل لیا اس کا وضو ٹھیک ہو گیا تو امام نے بڑی محبت و اخلاق کے ساتھ اس کو کنونس کیا علچ کے جواب نہیں دیا اس کے بعد ایک شخص آ گیا امام وضو کر رہے تھے آپ کے ہاتھ سے پانی مس ہو کے دھون ترشت میں جا رہا تھا کہا مولا فاقع ہو رہے ہیں بس دو موجزے اور زحمت تمام باہر والے تیار ہو جائیں کہ تقریر تمام ہو رہی اندر آنے کو اگر اس کے بعد بھی نہ آئیں تو ان کی قسمت اور ویسے جب بھی کوئی کبھی کسی محفل یا مجلس میں کبھی اندر نہ بیٹھے خدا نہ خاصتہ کبھی ایسا ہو کسی کو دیکھی اگر کہ کبھی اندر بڑھتا ہی نہیں تو اسے کبھی کچھ کہا نہ کیجئے میں تو نہیں کہتا پتہ نہیں کیا مجبوری ہو اس کے آگے بھائی جو اندر بڑھتا ہے اس کی بھی کوئی مجبوری ہے اور جو کبھی نہیں بڑھتا اس کی بھی مجبوری ہے اس کی بھی مجبوری ہے اور جو کبھی تھوڑی دیر ایک شاعر کو بھی سننے نہ بڑھ پائے تو سمجھ جائیے کہ نہا کے نہیں آیا ہے مسجد میں نجس کیسے آ جائے گا فرش مسررت ہے فرشتے آتے ہیں انبیاء آتے ہیں وغیرہ وغیرہ خیر مختصر یہ کہ امام سے کہا گیا کہ مولا فاقع ہو رہا ہے مولا نے کہا بتائیے تشت میں کیا ہے کہ مولا پانی کہ غور سے دیکھ کیا ہے کہ پانی کہ غور سے دیکھ کیا ہے کہ پانی جب تک امام دوراتے رہے غور سے دیکھ کہنے والا سچا تھا جھوٹا نہیں تھا کہہ رہا تھا پانی ہے پانی ہے مگر ادھر صادق نے کہا جملہ بدلنوں جب آپ صادق پہ اتنا خوش ہو گئے تو اس سے بھی اوپر جائیے آپ کوئی چیز مستحب ہے کوئی چیز سنت ہے کوئی چیز واجب ہے کوئی چیز اوجب ہے یقین نہ ہو میری زبان پہ رزیز صاحب سے آپ پوچھ لی جائے گا سنت واجب اوجب کہیں گے اوجب واجب سے بھی بڑا تو صادق سج بولنے والا صدیق جو قہدے وہ ہو جائے جو قہدے وہ ہو جائے تو جیسے ہی صدیق کے لال نے یا یوں کہوں کہ صدیق اکبر کے لال نے صدیق تاہرہ کے لال نے جیسے ہی کہا کہ غور سے دیکھ پانی ہے یا گاؤہر یا نگی نے دیکھا تو کوئی در بن چکا تھا کوئی درہ نجف تھا کوئی فروزہ تھا کوئی یاخوت تھا کوئی موٹی تھا کوئی ہیرہ تھا کا تش لے جا کھا پی چلا گیا اس سے ملتا جلتا ایک موجزہ اور اس کے بعد ذہمت محتسر کر دوں امام جا رہا ہے راستے میں ایک شخص ملا اس نے کہا مولا گھر میں فاقع ہو رہا ہے مولا نے زمین پر نگاہ ڈالی سنگریزے پڑے تھے امام نے حکم دیا ان سنگریزوں کو اٹھاؤ اس شخص نے اٹھایا کہ میری ہتیلی پر رکھو اس نے امام کی ہتیلی پر چند سنگریزے اٹھائے رکھ دیا کہ غور سے دیکھ کیا ہے کہ مولا مولا سنگریزے ہیں کہ غور سے دیکھ کیا ہے کہ سنگریزے ہیں اب امام غور کر آ رہے ہیں امام نے تیسری مرتبہ پوچھا غور سے دیکھ کیا ہے کہ سنگریزے ہیں کہ سنگریزے ہیں یا نگینے ادھر امام کی زبان پر نگینے آیا وہ سنگریزے تبدیل ہو گئے نگینے اب تو دنیا جانے چوتھا امام کون ہے سید الساجدین کون ہے زین العبدین کون ہے علی ابن الحسین کون ہے یہ ایسا باسم امام ہے کہ اس کے ہاتھوں پر اگر سنگریزے آ جائیں تو نگینے بن جائیں جو اس سے موہ کو پھیل لیں تو کمینے بن جائیں سلوات بھیجے محمد و آل محمد یہ ایسا امام معصوم ہے کہ اس کے ہاتھوں پر اگر سنگریزے آ جائیں تو نگینے بن جائیں اور صرف یہ امام معصوم نہیں یہ صادق نہیں صدیق ہے بچن دلیلیں اور ذہمت تمام دلیلیں کوئی طویل نہیں ہے بس نام لے رہا ہوں ایک ایک جملوں میں مولا علی کا لقب ہے صدیق اکبر مولانا رزی صاحب کا پھر نام لوں گا مجبوراں مجھے غرور نہیں میں نے تو ایک کتاب پڑھی انہوں نے ایک ہزار پڑھی ہوگی صدیق اکبر اکبر لگا کیوں ہے صدیق کے آگے کبھی غور کرو اپنے مولا کی شان پر مولا علی کا لقب ہے صدیق اکبر یہ اکبر کیوں لگا یہ تو حمزان میں چار مرتبہ کہتے ہیں اللہ ہو اکبر کیوں لگا ہے اکبر صرف کیوں نہیں کہتے اللہ 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 کہنا پڑتا ہے ہمیں اللہ ہو اکبر اس کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے اکبر ہے علی کو صدیق اکبر کہا گیا تو کوئی وجہ ہوگی صدیق اکبر علی کو اس لیے کہا گیا کہ ان کے گھر میں اور بھی صدیقین تھے میں کچھ کہ گیا علی کو صدیق اکبر اس لیے کہا گیا کہ علی کے گھرانے میں اور بھی صدیقین تھے اگر نہ ہوتے تو یہ صدیق اکبر نہ ہوتے صرف صدیق ہوتے جناب سیدہ صدیق اطاہرہ امام حسن صدیق امام حسین صدیق کہا مولا علی کے لیے تو صدیق سنا ہے جناب سیدہ کے لیے صدیقہ سنا یہ نئی بات آپ لے آئے امام حسن و حسین صدیق ارے دلیل عید کا لباس آ گیا پوری روایے چھوڑتے ہوئے بچہ بچہ جانتا ہے وعدہ کیا ہے ممبر سے جھوٹ نہیں بولتا عید عید کے دن لباس آ گئے جنت سے کیا ماں سے خواہش ہوئی مانے کا درزیکیاں گئے ہیں ساری تفصیل چھوڑ کے آ گئے جب رسول آئے کہا کیا ہوا بیٹی کہا خوشہ نصیب آپ کے نوازوں کا لباس جنت سے آیا رسول مسکرائے لباس کو اٹھایا تشت میں پانی منگایا مولانا رضی صاحب سے لے کے آیت اللہ سیستانی صاحب تک مولانا رضی عباس صاحب سے لے کے آیت اللہ سیستانی صاحب تک میری گزارش ہے ہر عالم سے کہ اگر کسی کتاب میں حوالہ مل جائے تو میرے علم اضافے کے لیے وہ حوالہ ہم تک بھیجنے دعویٰ نہیں کرتا سوال ہے کیا نبی نے پانی میں رنگ ڈالا تھا کسی رنگریز کے پاس صاحب محرم کے لیے کرتہ لے جائے یہ کالا رنگ دو منتی ہے ہرا رنگ دو تو جب تک رنگ نہ ڈالے اور رنگ نہ بدلے رنگا نہیں جا سکتا نبی کے لیے بس اتا واقعہ روایت ملتی ہے ہر عالم نے لکھا کہ بڑے نوازے سے پوچھا رنگ بتاؤ پسندیدہ رنگ کنانا سبز سفید لباس سفید پانی میں ڈالا اب جو نبی نے نکالا تو سبز ہو گیا تھا اب نبی کو چاہیے تھا وہ پانی پھیکا جاتا دوسرا پانی منگایا جاتا ہائے ہائے وہ پانی پھیکا جاتا دوسرا پانی منگایا جاتا ایسا نہیں ہوا روایت بتاتی ہے پوچھا بیٹا حسین تمہیں کنانا سرخ سفید لباس اٹھایا اسی پانی میں ڈالا اب جو نکالا اے بدخنو دو باتوں میں سے ایک بات ماننا پڑے گی مجھے کہتے ہیں آپ جرولی دو باتوں میں سے ایک بات مانو یا تو یہ مانو کہ نبی کا موجزہ تھا کہ سفید پانی میں سفید لباس کو رنگین کر دیا یا یہ مانو کہ ان کے نواسے صدیقین تھے سلاوات بھیجے محمد وات کہ بڑے نواسے نے ہرا کہا تو ہرا ہو گیا اب صدیق کے مانے بچوں کے لیے جھلکیاں دکھا دوں زحمت تمام مولا علی نے ایک شخص سے پوچھا یہ دیوار کہ مولا مٹی کی کہا غور سے دیکھو یہ دیوار کا مولا مٹی کی جب تک مولا کہتے رہے غور سے دیکھو مٹی کی رہی جیسے ہی صدیق اکبر نے فرمایا مٹی ہے یا سونا ادھر صدیق کی زمان پر سونا آیا اس کو کہتے ہیں صدیق صدیق اطاہرہ نے بھی کچھ کر دکھایا بچوں نے پوچھا کل عید ہے سب نئے لباس پہنیں گے میرے لباس کہ خیات کیاں گئے ہیں خیات کیاں گئے ہیں چونکہ شہزادی نے صدیقہ نے خیات کہا تھا تو اللہ کو رضوان کو خیات بنانا پڑا آئے آئے رضوان کو خیات بنانا پڑا خیات بن کے چلا ہے امام حسن نے ہرا کہہ دیا تو ہرا ہو گئی امام حسین نے سرخ کہہ دیا سرخ ہو گیا اب حیرت نہ کرنا اسی موجزے پہ جو سنا چکا ہوں کہ امام نے کہا کہ غور سے دیکھ سنگریزیں ہیں یا نگینیں تو یہ اسی کا لال ہے نا یہ اسی کا فرزن ہے یہ پنجتن کا وارث ہے یہ حسین ابن علی کا بیٹا ہے یہ جناب شہربانوں کا لال ہے اس محفل میں صرف جناب سیدہ ہی نہیں چوتھے امام کی والدہ بھی آئی ہوں فرشتے بھی آئے ہوں بس ان الفاظ کے ساتھ آپ کی زحمت کو تباب کر رہا ہوں اور اپنے محترم آج کے جشن کے نازم مقاصدہ زاہد قاظمی صاحب کے استقبال میں جیسے یہ ہر شاعر کی تمہید بانتے ہیں نازم کا کام کیا ہوتا ہے صرف شیر پہ شیر سنا دے یہ نظامت نہیں ہے نازم کی مین ذمہ داری مین پاور یہ ہے کہ محفل کہاں پہ ڈل ہو رہی ہے کہاں پہ مجمع توجہ سے نہیں سن رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا نازم جب شیر سناتا ہے لوگ کہتے ہیں ان کو نہ بلائی اگر نظامت کے لیے بہت شیر سناتے ہیں ارے ان کی مجبوری بھی سمجھی شیر سنانے کی کیا تھی ان کی مجبوری یہ تھی کہ زاہر صاحب پڑھ چکے تھے اب حابیس جرولی کو آواز دینا تھی اگر دے لیتے تو درمیان محفل چائے بٹ رہی تھی مثال کے طور پر ہوتا ہے کہ نہیں چائے بٹ رہی تھی اب پتہ چلا کہ نازم نے شیر سنانے شو کی ہے تب تک سناتا رہا بیچارہ جب تک مومنین کو چائے نہیں مل گئی اب کوئی یہ تعریف نہیں کرتا کہ آپ جرولی کو تب تک دعوت سخن نہیں دی نازم نے کہ جب تک چائے نہیں پٹ نہیں گئی لوگوں نے کہا شیر بہت زاہر صاحب پڑھتے ہیں شیر بہت سناتے ہیں شیر سنانے کا اس کو حق ہے جو شیر کہتا ہو جب کہے گا تو سنائے گا اما جب متع شاعر مختصر نہیں پڑھتے تو جو اصل شاعر ہو وہ کیوں مختصر سلاوات بھیجے محمد و آل محمد جو شاعر ہو تو ان کا کام ہے ہر شاعر کی حوصلہ افضائی کرنا اور تمہید باننا دوسرے شاعر کی بائی گراؤن سب بنانا اور اس کے بعد مدھو کرنا تو یہ کس کے لئے کرتے ہیں شاعر اہلِ بیت کے لئے اب جن کا ظرف عالی نہیں ہوتا تو نازم کی زبانی تمہیں سن کے خوش ہوتے ہیں وہ اپنے کوئی اللامہ بھی سمجھنے لگتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے ارے یہ مجمع بھی جانتا ہے تم کتے بڑے شاعر ہو اور شاعر تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کئے مصروں کے شاعر ہو اگر کہنے پہ آؤ اگر کہنے پہ آؤ تو شاید تین مصرے کہلو چوتھا مصرے ہی نہ لگ پائے قطعی نہ ہو سب سے بڑی خطا یہ ہو کہ خطا ہی نہ ہو اور پھر کسی کے پاتھ جانا پڑے خیر مگر بہت سے لوگ ایسے بھی صلاحیت والے ہیں اس دنیا میں میں نام نہیں لیتا ہوں کیوں لوں کہ شیر نہیں کہے پاتے ہیں مگر مختہ لگا لیتے ہیں مگر وہ بھی کم سے کم اتنا تو شاعر ہے کہ اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مختہ بھر شاعر یا مختہ تک شاعر وغیرہ وغیرہ مگر جو مدہ مولا کرتا ہے وہ اس کو مولا سلامت رکھے جو پہلے سے انہیں سلامت رکھیں جو اب آئیں ان کو سلامت رکھیں جو اس کے بعد آئیں وہ ان کو سلامت رکھیں جو مختہ مائفل تک آئے جب تبرک بٹے تب بھی کوئی آ جائے تب بھی اس کی قسمت ہے کہ مائفل نہ ملی تبرک تو ملا مگر بس ایسے لوگوں کو ہر مائفل اور مجلس میں جانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے تبرک تو ملا اور تبرک کھا لیا مگر یہ غور کرے حلال کھایا بھئی بغیر مزدوری کے مزدوری لینا جائز نہیں ہے بغیر مائفل سنے کھانا کھانا یا بغیر مائفل سنے تبرک لینا معتبر نہیں ہے کیونکہ یہ ایسا گھرانا ان کے لیے جائز ناجائز کچھ بولنے ہی مشکل ہے ذرا سی زبان فسلی ان کے گھرانے کے لیے تو قطع پتا چلا پوری نسل ناجائز ہو جائے گی سلوات بھیجے محمد و آل محمد پوری نسل کی نسل مگر ہمیں سوچنا چاہیے کہ امام رضا کا ارشاد ہے کہ مزدور کو مزدوری پسینہ سوکنے سے پہلے دے دو جیسے میار صاحب کے لیے حدیث سنا رہا ہوں کہ شاعر کو نظرانہ اس کے پرنے کے بعد فوراں دے دو ہم نے آیا یا تبرک ہو جو کچھ ہو گفٹ ہو مطلب جو بھی ہو مجھے تو نہیں پتا تو خیر مجھ سے تو بیچارے پڑھواتے ہی اسی لیے ہیں کہ نظرانہ نہیں مانگتا جبکہ سیرت امام ہے نظرانہ دینا چاہے پانچ روپے دیجئے چاہے ایک روپے دیجئے چاہے چوانی دیجئے سیرت امام ہے سیرت امام ہے آگے کچھ کہنا نہیں چاہتا میں آگے کچھ کہنا نہیں چاہتا نہ مائفل سے تعلق ہے نہ موضوع سے تعلق ہے ہے بڑی خطرناک بات جو چیز امام نے دی ہے اس پہ اعتراض ہوتا ہے جس کو اماموں نے حرام بتایا ہے وہ ٹھار سے لے لی جاتی ہے سلاوات بھیجے محمد و آل محمد تو عزیز آنِ گرامی وغیرہ وغیرہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنی دیر مجھے برداشت کی صرف تمہید بانا ہوں ناظمِ مقاصدہ کے لیے فضا بنا رہا ہوں کازمی صاحب کے لیے فضا بنا رہا ہوں اس فضا کو آپ خرام نہ کریں تو وہ فضا کیا ہے ایسی فضا ہے کہ ہر فضا ٹھیک ہوتی ہے ایسے نام سے وہ کائنات میں فقط اور فقط مولاِ کائنات کا نام ہے اور اس کو ہمیں سمجھایا کس نے سرورِ کائنات نے اس نام میں اتنی برکت کس نے دی خالقِ کائنات نے ایسا نام اب میں نام پکروا دوں گا آپ کے چہرے دیکھوں گا میں سمجھ جاؤں گا کون کا ایسا ہے صاحب بات اس لیے کہ جس کا نام میں لینے جا رہا ہوں پکروا دوں گا اس کے نام کی تاثیری چہرہ بتاتی دل کا آئینہ جب چہرہ ہو سکتا ہے تو علی کا نام پورا پورا شجرہ بتا دیتا صرف چہرے کی عوقات کیا جس طرح نمازِ جماعت ہوتی ہے پیش امام پڑھاتا ہے لوگ بجماعت نیت کرتے ہیں میں اس وقت ناروں کا پیش امام ہوں آپ اس کا جواب دیجئے مگر یہ یاد اکھیے گا کہ جو نارہ لگائے وہ علی والا نہیں جو نارے کا جواب دے وہ علی والا نہیں کیونکہ نزولِ نادِ علی خیبر میں ہوئی ہے نزولِ نادِ علی چوبیس رجب خدا نے کیا کہا نادِ علی پکارو اس علی کو جو مظہرہ لجائب ہے تو پکروانے والا تھا خدا پکارنے والا تھا نبی اے علی سے جلنے والوں یہ اعزام نہ دیا کرو جو نارے اہزی لگائے وہ علی والا جو جواب میں یا علی کہے علی والا جو نارہ لگوائے یعنی علی کو پکروائے وہ خدا والا جو پکارے وہ نبی والا سلاوات بھیجے محمد و عالم بس جو چاہتا ہے سب سے بات نہیں کر رہا ہوں جناب آئی ماف کیجئے گا سب سے گزارش نہیں ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ اہلِ بیعت کے در کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہ پھیلیں جو چاہتا ہے کہ یہ ہاتھ کبھی اپاہج نہ ہوں سب سے نہیں کہہ رہا ہوں جو ایسا چاہتا ہو درخواست میری اسی سے ہے جو چاہتا ہو کہ یہ ہاتھ کبھی کوڑھی نہ ہوں وہ دونوں ہاتھ اس طرح سے اٹھائے کہ شرم نہ آئے کتنا بڑا کتنا بڑا کائنات کا وہ بے شرم ہے بجملہ او نارے و میفل تمام یعنی تخریر تمام میفل تو ابھی اور ہوگی کائنات کا سب سے بڑا بے شرم وہ ہے کہ جو علی کے نام پر دونوں ہاتھ اٹھاتے شرمائے اس لیے کہ جب سرور کائنات غدیر میں اٹھا سکتے آئیں کہ صفیدی بغل نمودار ہو جائے تو ہم تو انہی کی امت میں ہیں ہم موسیٰ کی امت والے زدی نہیں ہیں ہم محمد کی امت والے مان جانے والے ہیں مانا بھی میم سے جاتا ہے محمد بھی میم سے ہے ہم تو کلوں نہ محمد کے ماننے والے ہیں نا ایسا مانتے ہیں کہ کوئی انہیں نہ مانے تو پھر ہم اس کو نہیں مانتے ہم اس کو نہیں مانتے اور جو ہم نے ان کو مانا ہے تو اپنی ماں سے ماننا ہے ماں سے ماننا ہے اور صرف چند بار دونوں ہاتھ اٹھا کے جو چاہتا ہو کوڑی نہ ہو سب نہیں کوئی واجب نہیں میں رسول یا امام نہیں ہوں کہ میرا حکم ہے نہ قرآن کی آیت ہے یہ تو شجرہ ہے اگر دودھ میں کمی ہوگی تو نہیں اٹھے گا خون میں کمی ہوگی تو نہیں اٹھے گا وہ بات الگ ہے کہ مجبوراں بھی اب سب کے اٹھ جائیں گے مگر ہمیں تو مولا علی کے فالور سے مطلب ہے چاہے مان کے اٹھاؤ چاہے جان کے اٹھاؤ چاہے پہچان کے اٹھاؤ چاہے مجبوراں نہیں اٹھاؤ مگر علی کے لیے بولو علی کے لیے نہ بولوگے تو گنگے ہو جاؤ گے ان کے لیے بولوگے تو ان کی ٹھوکر سے بھی بولوگے چاہے مردہ کیوں نہ ہو بس چند نعرے تخریر تمام اور یہ نعرے استقبال ہے ناظم مقاسدہ کا اس کے بعد شغراں ہے مجمع ہے آپ جانے آپ کی سلوات جانے آپ کے نعرے جانے آپ کی داد جانے آپ کی تحسین جانے آپ کی کنجوسی جانے مگر یہ سوچ کے محفظ سنیے گا شغراں کو کہ اللہ کے گھر میں خانہِ خدا میں سید الساجدین زین العابدین کا جشن ہے عبادت خانے میں امامیہ مسجد ہے امامی جشن ہے سننے والا بھی امامی پڑھنے والا بھی امامی اور جب مر جاؤ گے تو تلقین میں بھی امامی سلوات بھیجے محمد وال باوازِ بلند نعرہِ حیدری نعرہِ خیبری نعرہِ بوزری نعرہِ میسمی دم 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 ہر دم باوازِ بلند نعرہِ سلوات